ننکانہ صاحب میں بھیڑ کے حملے کے خلاف بھارت کے سکھت سمودائے میں غصہ دکھائی دے رہا ہے پاکستانی دوتا واس کے باہر سکھت سمودائے کے لوگ ویروت پردیشن آج کرنے والے ہیں دوسری بڑی خبر آج کی جان لیجے انڈیا نیوز پر عمران خان کا جھوٹ بے نقاب ہونے کے بعد بھارت نے عمران کو یو این ایس تی میں بھی گیر لیا ہے وہاں بھی عمران کے جھوٹے ویڈیو کے ثبوت دکھائے گئے تو سب سے بڑی خبر ننکانہ صاحب سے جڑی ہوئے ہم آپ کو بتا دیں دیکھیں انگامہ یہاں پر ہوا اور اب بھارت کا جو سکھت سمودائے ہے وہ بھی اسے خائے گئے تو سب سے بڑی خبر ننکانہ صاحب سے جڑی ہوئے ہم آپ کو بتا دیں دیکھیں انگامہ یہاں پر ہوا اور اب بھارت کا جو سکھت سمودائے ہے وہ بھی اسے خاصا ناراض دکھائی دے رہا ہے سکھ سمدائے دلی میں آج بروت پردرشن کرنے والا ہے آپ کو ہم بتائیں دلی میں پاکستانی دوتا آواز کے بعد سکھ سمدائے کے لوگ پردرشن کریں گے تو پاکستان میں سکھوں کے ساتھ جو ہوا ہے اب اس کا اثر اور غصہ بھارت میں دکھائی دے رہا ہے کلیات دلائے ہم آپ کو ننکانہ صاحب نے بھیڑ نے حملہ کیا تھا سکھوں کو نشانہ بنائے گیا تھا اب جو اہم خبر مل رہی ہے اس کے مطابق آج بھارت میں وروت پردرشن اس کے خلاف دکھائی دے گا پاکستانی دوتا آواز جو دلی میں ہے اس کے بعد سکھ سمدائے کے لوگ ایجٹ ہوں گے وروت پردرشن کریں گے اہم خبر اس وقت کی آپ کو ہم بتا رہے ہیں تو کل ننکانہ صاحب میں بھیڑ نے حملہ کیا تھا ایک سکھ لڑکی کا دھرمانترن کرانا زبران اور ویباہ کرنا اس سے جڑا ہوا یہ معاملہ تھا اور سکھ سمدائے کو گھیڑ لیا گیا اور کس طرح سے وہاں پر ہنگامہ ہوا یہ تصویریں ہیں صبح صحیح انڈیا نیوز آپ کو دکھا رہا ہے اب جو بڑی خبر مل رہی ہے دلی تک اس کا اثر ہونے والا ہے آج میرے سے ہوگی سابساچی اس وقت جڑنا ہے میرے ساتھ سابساچی کیا خبر کتنی دیر میں یہ وروت پردرشن شروع ہوگا اور ابھی فیلال کس طرح کی تصویریں دکھائی دے رہی ہیں جی ننکانہ صاحب گردوارہ کے اوپر جو حملہ ہوا اس کے خلاف آج دلی گردوارہ کمیٹی اور شیرومنی اکالی دل ایک ساتھ مل کے پردرشن کریں گے پاکستانی ایمبیسی کے سامنے اور قریباً دیر بجے کے قریب انہوں نے یہ پیس فل پروٹیس بلایا ہے جو کی پاکستان ایمبیسی دلی میں ہے اس کے سامنے یہ اکٹھا ہوں گے اور پردرشن کریں گے کل جو حملہ ہوا جہاں پہ پتھر بازی بھی ہوئی تھی اور یہ ایک مائنورٹیز میں ہم سالوں بر سال پاکستان میں جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ اتیاچار ہو رہا ہے ان کے اوپر اتیاچار سالوں بر سال ہو رہا ہے تو اس کے خلاف اور جو سکھ سمودائے ہیں وہ ننکا صاحب میں وہاں پہ بھی ان کو خطرہ ہے جان کی کیونکہ پاکستان میں ہم نے پہلے بھی گھٹنا ہے دیکھی ہے جہاں پہ مائنورٹیز کو ان لوگ کیسے ٹورچر کرتے تو ان کے جان کے اوپر بھی خطرہ ہے تو اس کے لیے دلی میں آج جو دلی گرودوارہ کمیٹی اور سیرومنی اکالی دل آج مل کے پاکستان ایم بیجیسی کے سامنے قریباً دیر بجے کے قریب پردرشن کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ سابسا چیز تمام جانکاری کے لیے اور دیکھیں پاکستان میں علپس سنکھیکوں کے لیے نہ تو سرکار ہے نہ انصاف ہے کیول اور کیول وہاں علپس سنکھیکوں پر اتیچار ہوتا ہے احسان کیوں کہہ رہے ہیں اس رپورٹ میں سمجھیں آپ پاکستان میں علپس سنکھیکوں پر اتیچار کی انتہا کبھی ہندووں پر ظلم تو کبھی سکھوں پر ستم ناغرکتہ بل پر ہنگاوہ مچانے والے دیکھیں پاکستان کا سٹ پاکستان میں علپس سنکھیکوں کی زندگی کتنی مشکل بھاری ہے وہ ان تصویروں میں دیکھئے اور سمجھئے ناغرکتہ بل پر ہنگاوہ مچانے والے دیکھئے کس طرح سے پاکستان میں سکھ دھرمستھل پر لوگ حملہ کر رہے ہیں سکھوں کے سب سے پویتر دھرمستھلوں میں سے ایک ننکانہ صاحب میں گٹت پنتھیوں نے سیکڑوں کی تعداد میں آ کر جس طرح سے خملہ کیا وہ اس پر مہر لگانے کے لئے کافی ہے کہ پاکستان میں علپس سنکھیک سرکشت نہیں ہے بھیے نے پہلے گردوارے کو گھیڑ لیا پھر اس پر پتھر برسارے شروع کر دیے اتنا ہی نئی اس دوران بھیر کو اکسانے کے لئے اور سکھوں کو ننکانہ صاحب سے خدیڑنے کے لئے مائک سے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے گردوارے کے باہر کٹر پنتھیوں کی بھیر کھڑی تھی اور اندر سکھ سمودائے کے لوگوں کی ساسے اٹھ کی تھی انہیں ہر پل کسی انہونی کی آشنگ کا ستا رہی تھی ننکانہ صاحب میں سکھوں پر ظلم کی اگوائی محمد حسن نام کے ایک ایسے شخص نے کی جس نے ننکانہ صاحب میں ہی کچھ دن پہلے ایک سکھ لڑکی جگجیت کور کو اگوائ کر اس سے زبرن نکاح کیا تھا اس ماملے پر سکھوں نے کڑا اعتراض جتایا تھا دنیا بھر میں عمران کی پجیحت ہوئی تھی پاکستان میں ننکانہ صاحب گردوارے پر حملے کی بھارت نے بھی نندہ کیا ہے اور پاکستان سرکار سے فوراں سخت کاروائی کی اپیل کی ہے پنجاب کے مکہ منتری کیپٹن سی ام امرندر سنگھ نے ٹویٹ کر کے پاکستانی پی ایم امران خان سے سکھوں کی سرکشہ کی مانگ کی ہے پاکستان میں سکھوں پر ظلم کی پول کھولنے والے ڈلی کے ناجوری گارڈن سے بیجے پی ویدھائک منتندر سنگھ سرسا نے کہا پاکستان میں رہ رہا ایک بھی سکھ سرکشت نہیں ہے اور پورے سمودائے میں دہشت کا ماحول ہے ابھی بھی ننکانا صاحب کے بار ابھی بھی دو ہزارت سے زیادہ ماحول کے لوگ کھڑے ہیں اور بڑی ٹین سیچویشن ہیں وہاں پہ نعرے لگائے جا رہے ہیں سکھوں کو پاکستان سے باہر نکالو ننکانا سے باہر نکالو اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ننکانا صاحب کا نام جو ہے وہ بدل کر جو ان کے کوئی دھارمی گروہ ان کے نام سے کیا جائے بھابا نانک کی قوم مزلموں کے اوپر مزلموں کے اوپر کبھی حملے نہیں کرتی آپ مزلموں کے اوپر حملے کر رہے ہو یہ برداشت نہیں ہوگا آپ کہتے ہو بابا نانک کے ننکانا صاحب کا نام مٹائیں گے ارے اپنے نام کی چنتہ کریں عمران خان یہ دھرتی سے نام مٹے گا تو پاکستان کا انڈیا کا نام بلندی پہ جائے گا اور بھارت کا جنڈا وہاں بھی لہرائیں گے پاکستان کے گردوارہ جنمستان نانکانا صاحب پر حملے کے بیروض میں ڈی ایس جی ایم سی اور اکالی دل نے پاکستانی اچھا یوگ سے بھی اپنا اعتراض جتایا ایہو جے لوگ نے جڑے آج گدر پپ گیاں دے رہے ہیں اور نانکانا صاحب دے پویتر استان دے سامنے سا کھڑ کے اور ایک پاسے پاکستان دی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اسی کٹ گنتی کومہ دی خاجت لی ہر جتن کر رہے ہیں دوسرے پاسے ہر دن ترم پرورتن کرن دیاں جڑیاں کوششاں کتیاں جن دیاں اور سکھ لڑکیاں ہندو لڑکیاں اور اسائی لڑکیاں دا ترمجرہ تبدیل کیتا جاندہ نانکانا صاحب میں شکروبار کو سکھوں کو جس طرح گھیڑ لیا گیا اس سے ایک بار پھر یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان الف سنکھکوں کے لیے جہنم بن چکا ہے بیورو ریپورٹ انڈیا نیوز